نمازکار دوستو میرے خاص سواگت کرتے ہوں آپ کے اپنے ہی کوکنگ چینل ایس کے سمپل پوٹ پہ تو مجھ سے جوڑے رہنے کے لیے میں چاہیے کو لائک کیجئے سیر کیجئے کومنٹ کیجئے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل اکن جور دبائیے گا جنہوں میں چاہیے کو سبسکرائب کرتے ہیں ان کا دل سے بہت بہت دنے تو دوستو آج میں لائیں ہوں کروندہ کا آچار اس سے پہلے میں کروندہ کا چٹنی دے چکی ہوں آگے میں دیکھتی ہوں کیا دیتی ہوں کروندہ کا تو اس کا جیم بھی بنتا ہے اس سے اچار بھی بنتی اس کی سبجی بھی بنتی ہے تو چلیے آپ بھی بنائیے اس ٹیم مل رہا ہے کروندہ تو آپ بھی کروندہ لا کے آپ اس کا اچار بنا سکتے ہیں تو آگے کیا کیا سمانی یوز کریں گے وہ دیکھ لیتے ہیں اس ٹیم مل رہا ہے کروندہ تو آپ بھی بنا لیے تو یہ ہے کروندہ اور اس کے ساتھ میں لوں گے مرچ تو ہم کروندے کو دھو کے سکھا لیتے ہیں اور اس کے جو بیج ہوتے ہیں اندر جو کچھے ہوں گے اس میں کم بیج ہوگا جو بڑے ہوں گے پگے ہوں گے ان میں بیج ہوگا تو بیج کو نکال دیں گے کیونکہ اس سے تھوڑا کسیلہ پناتا ہے تو نکالنے کے بعد ہم اسے تھوڑا دیر رکھیں گے دھوپ میں تب تک میں مسالے دکھا لیتی ہوں تو یہ ہمارے پاس مسالے ہیں تو یہ ہم نے لے لیا ہے میتھی ساتھ میں ہم نے لیا ہے سوف لیا ہے کلونجی اجوائین اور ساتھ میں کچھ سکھے مسالے لیے ہیں حلدی لیں گے نمک لال میرش پورڈر کالی اور پیلی سرسو سرسو کا تیل تو چلیے میتھی کو ہم کم آنچ پر بھون لیتے ہیں تو یہ ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اس کو اب بھون کے ہم اسے تھنڈا کر کے رکھ دیں گے تب ہم اسے پیسیں گے تو یہ تھنڈا ہو رہا ہے تب تک دکھاتے ہوں رائی بھی پیس لیں گے آپ ایک رنگ کا رائی لیجئے تو اس میں ہم مسالے رکھیں گے الگ نمک کلونجی اجوائین ان کو ہم الگ رکھیں گے اور ہم انہیں کوٹ لیا ہے سونف لال میرش بھی ہم الگ رکھیں گے اور یہ ہے ہمارا کیا کہتے ہیں میتھی دانا جو ہم نے کوٹ کے رکھا تھا رائی پیس کے رکھا تھا تو یہ سوکھے مسالے کچھ ہیں وہ الگ رہیں گے اور مرش کو ہم نے دو حصوں میں کاٹ لیا ہے اور ان مسالوں کے ساتھ ہمیں سوڑا ہنگ بھی چاہیے اور چاہیے ہمیں لہسن تو لہسن ہم کوٹ لیتے ہیں اور مسالوں کو ہم پیس لیتے ہیں اجوائین اور کلونجی کو چھوڑ کے تو چلیے سبھی مسالوں کو پیس کے اور اس کو کوٹنے کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا ہمارا مسالہ پیس چکا ہے تو لیتے ایک بول اور اس میں ڈال دیتے ہیں ہم اپنے جتنے کروندہ اور مرشن کو اور اگر آپ جھٹ پٹ بنانا چاہتے ہیں تو میں اس کا بھی بتا دیتی ہوں آپ تیل گرم کریے اور ان کو لے جا کے اس میں چھونک دیجئے اور اس کے بعد آپ اس کو بنا لیجئے تو انسٹنٹ اچار بنتا ہے انہی سب مسالوں کے ساتھ الگ سے کوئی مسالہ نہ لیں ان سب کو مکس کریں اور بلکل جیسے ہم تڑکہ لگاتے ہیں سبجی میں اس طرح سے آپ لے جا کے گرم تیل میں اس کو آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ ہم نے مکس کر دیا اس میں ہم ڈالیں گے حلدی اور نمک نمک ہمیشہ تھوڑا زیادہ رکھتے ہیں اچار میں تاکہ ہمارا اچار خراب نہ ہو اور میں یہ بنا رہی ہوں دھوپ میں لگاؤں گی اور یہ آپ دو سال رکھیں چاہے چار سال رکھیں اس کے ساتھ ڈالتی ہمیں حلدی یہ خراب نہیں ہوتا اور آپ کو جلدی کھانا ہو تو اس سب مسالوں کو ملا لیں اور جا کے پھر سے اس کو گرم تیل میں چھونک دیں اور اس کو ڈھک کر دو سے تین منٹ پکائیں تو انسٹنٹ اچار آپ کا تیار ہو جائے گا تو ایک ہی مسالے میں آپ کو دو طرح کا بتا دوں ڈالتے ہیں لال مرچ مرچ تو پہلے سے کھا تو اس میں بس کلر کے لیے میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں ڈالوں گی جو ہم نے لہسن تھا کھوٹ کے لیے ہیں آپ بینہ لہسن کے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے گرلک تو آپ گرلک اور بوڑک کریں تو ہم نے لہسن ڈال دیا ہے ڈالتے ہیں اجوائن ہم نے اجوائن نہیں پیسا ہے اور نہ ہی ہم نے منگریل یعنی کلونجی پیسا ہے تو ہم اجوائن اور کلونجی کو سابوت میں ڈالیں گے اور ساتھ میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہنگ آپ ہنگ ڈالیں اچار کا سواد بڑھ جاتا ہے یہ ہنگ ڈال دیا ہم نے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے مسالے پیس کے رکھے ہیں وہ تو ہم نے سب کو ایک ساتھ پیس لیا تھا میچھی، سرسو، سونخ اور ان کو ہم ملا دیتے ہیں یہ ہم نے مکس کر دیا اور اب اس میں ہم ڈالتے ہیں سرسو پہ آپ چاہے تو سرسو تیل کو گرم کر کے اور پھر اس کو تھنڈا کر کے ڈالیں یا پھر کچھا ڈالیں اچار خراب نہیں ہوگا اس کو دھوپ میں ہم لگائیں گے پانچ سے چھ دن تو یہ ہم نے مکس کر دیا ہے اب ہم اسے کم سے کم چار سے پانچ دن لگائیں گے دھوپ میں تو میں ملوں گی چار سے پانچ دن بعد آپ سے چار سے پانچ دن بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ اگر ایک سال رکھنا چاہتے تو اس کے جو اچار دکھ رہا ہے میرا اوپر تک اس کو ہٹا کے ایک دم لیبل تک تیل بھریا اچار کے اوپر تک تیل بھر دیجئے تو دو سے تین سال چل جائے گا تو اس طریقے سے میں تین چار دن دھوپ میں لگائے یہ بھی کافی دن چلتا ہے چھ ساتھ پینے چلتا ہے تو آپ بھی بنائیے کھائیے اور اسی طریقے سے میں آپ کو سبجی بنانا سکھاؤں گی تو چلیے ملتے ہیں نئے ریسی پی نئے ویڈیو کے ساتھ نمازکر دھنے